All India Truck Operators Welfare Association کے بینر تلے دیش بھر میں Truck Operators نے ہرتال کا اعلان کر رکھا ہے تین دنوں سے یہ ہرتال لگاتار آگے بڑھائی جا رہی ہے ہریانہ میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ مجھے بتائیے کہ کس طریقے کا اثر اس ہرتال سے ان تین دنوں میں پڑھا ہے اور آگے کس طریقے سے اس ہرتال کو آپ کامیاب کریں گے کیونکہ ابھی تک مانا جا رہا ہے کہ آنچک اثر ہوا ہے ہاں بالکل اثر ہوا ہے ہمارے گاڑیاں آج روڑ سے کافی حتہ کھڑ چکی ہیں روڑ پہ گاڑیاں چلی نہیں رہی ہمارے گاڑی والوں کو چلی سمرسن مل رہا ہے مالک خود سمرسن دے گاڑیں کھڑی کر رہے ہیں کن مانگوں کے ساتھ آپ نے اس ہرتال کی شروعات کی ہے اور کیا لگتا ہے کہ کیا یہ نتیجے تک پہنچ پائے گی بلکل نتیجے تک پہنچے گی آج ہمارے آل انڈیا سے بھی میٹنگ چل رہی ہے ابھی اگر ہرتال کی اثر کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہریانہ میں اور ہیسار میں کس طریقے کا اثر اس ہرتال پر پڑا ہے خاص کر ٹرانسپورٹیشن کو لے کرے ٹرانسپورٹیشن میں سترہ سی پیشن تو مال لوڈنگ بند ہے اثر بلکل سترہ سی پیشن تو بلکل ہی مال بند کر چکے ہیں کوئی وپاری بھی لوڈ نکرارا گاڑییاں کیوں وہ وپاریوں سے بھی ہمیں ملکے ہیسار میں کس طریقے کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ہریانہ میں کیا اثر ہے اور آگے کس طریقے کا اندازہ آپ لگا رہے ہیں کیونکہ آپ کی طرف سے بات کہی گئی تھی کہ سو فیصدی سرطال کو ہم کامیاب کریں گے بلکل ہمارا سمجھن روڈ تک بہترگر جرزر سے سب ہی ہمارے کو سمجھن دے رہے ہیں آج ہماری چیار بھی دلی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد میں پورا شام تک سو پرشل روڈ سے گاڑیاں ہٹ جائیں گی دودھ پانی سبجی دوائیاں بھی گاڑیاں پڑھنے سرو ہو چکا ہے اور اسہار کے اندر سپرہن بلکل گاڑیاں روڈ پر کھڑی ہوئے چکی ہیں تو کیا ضروری جو چیزیں ہیں ان کی سپلائی آپ روک رہے ہیں پھل شام سے بعد میں ہو کنگے جی چیار بھی میٹنگ بھی ہم حسلہ کریں گے کیا کرنا کیا نہیں آگرین رنوٹی بنائیں گے چیار میں چیار ٹیمیں کٹھے تو ہو چکی ہیں دو گاڑیاں مارکٹ میں گئے ہوئی ہیں تو اسہار میں چیار ٹیمیں کٹھے تو ہو چکی ہیں اور یہ بات ہے چلیے دیجبر میں ٹرانسپورٹرز ہرتال کو کامیاب کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آول انڈیا ٹرانسپورٹرز ایسوسیشن سے بھی لگاتار باتچیت آگے بڑھائی جارہی ہے کسی بھی وقت تو باتچیت سرے چڑھ سکتی ہے ایسا ان کی طرف سے دعویٰ کیا جارہا ہے فیلحال ہریانہ میں اچھا خاصہ ساری سرطال کا دیکھنے کو مل رہا ہے اور پوری کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد جو ضروری چیزوں کی جو سپلائی ہے فیلحال تک نہیں روکی گئی ہے لیکن اگر سرطال کی طرف سے مانگیں نہیں مانی جاتی تو ضروری چیزوں کی سپلائی بھی ٹرانسپورٹرز روکنے کو تیار ہو چکے ہیں سیوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹرانسپورٹرز روکنے کے ساتھ